ہلو اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش ہوں گے اور آج کی جو ہماری نیو ویڈیو ہے یہ ایک کریم کے بارے میں ہے جو ہے لائٹننگ کریم برائٹننگ کریم ٹھیک ہے تو لیو گلو جیسے کہ آج کل یہ بہت زیادہ ٹاپ پہ جا رہی ہے کہ جیسے پہلے بھی کچھ کریم آئی تھی تو اس کے بعد اب یہ والی کریم اس پہ ہر کسی نے اپنا ریویو دیا ہوا ہے آپ کا جس کا دل چاہے آپ ریویو دیکھ سکتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گی میں نے یہ دو ٹیوبز منگوائی تھی تو اور میں نے ان کی ویب سائٹ سے ہی منگوائی تھی تو میں نے ان کے اور بھی ساتھ میں کچھ چیزیں منگوائی تھی لیکن جس طرح جس طرح میں یوز کر رہی ہوں جس جس چیز کا مجھے سمجھ آ رہی ہے صحیح طرح سے کہ یہ اچھا یہ اس کا یہ ریزلٹ ہے تو میں اس کا ریویو آپ کے ساتھ شیئر کرتے جا رہی ہوں ٹھیک ہے اب ہم اس کے بارے میں بات کریں گے یہ ایک سکین برائٹننگ کریم ہے پورٹیکشن فروم پری میچور سکین ایجنگ لائیٹ دا سکین ریدیوز ڈارک سپورٹ بلیمشنگ یہ اس کے اوپر منشن ہے ٹھیک ہے یہ تھرٹی گرام کی ہے اور اس کی قیمت بارہ سو تک ہوگی پیوریفائنگ وارٹر اچھا اس کے اولک ہے اپلائی ہے ٹھیک لیرون کلین فیس نیک مساج وید فنگر ٹپ جونٹلی ایٹ نائی ٹھیک ہے اور اس کے فیچر لکھیوں میں ہے کہ یہ کیا کیا کر سکتی ہے لائیٹ دا سکین ریڈیوز سکین پیگمنٹیشن ریڈیوز ملازمہ امپروف انیون سکین ٹون ٹھیک ہے اور پورٹیکٹ یور پری میچور سکین ایجنگ ریڈیوز ڈارک سپورٹ اینڈ بلیمشنگ ٹھیک ہے یہ سارا کچھ تو اس کے اوپر مینشن ہے اب ہم بات کریں گے اس کا ریزارڈ کیسا ہے یہ کیسی ہے اس کی پیکیجنگ کیسی ہے ان سب چیزوں کے بارے میں بات کریں گے ٹھیک ہے پہلے تو یہ کارڈ بورڈ کے ایک باکس کے اندر آتی ہے اس کے اندر یہ ایک ٹیوب ہوتی ہے جو تھرٹی گرام کی ہوتی ہے اور ٹوالو ہنڈرڈ روپیز کی ملتی ہے آپ اسے ان کی ویب سائٹ سے بھی بائے کر سکتے ہیں یا آپ اسے کسی بھی میڈیکل سٹور سے آپ کو ملے گی کاسمائٹک سٹور سے نہیں ملے گی آپ کو یہ میڈیکل سٹور سے ملے گی اور اگر آپ اس کی کوئی ڈیل بائے کرتے ہیں جیسے فیس وارس سن بلوک اور یہ تو پھر یہ آپ کو تھوڑی ریزنیبل پرائز میں مل جائے گی ٹھیک ہے ڈیل میں ہمیشہ ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہم بات کریں گے اس کے ریزارڈ کی کیا یہ واقعی میں وہ کام کرتی ہے جو اس کے اوپر لکھا ہے تو اور اس کا ریزارڈ کیسا ہے مطلب فرس ڈے کیسا ہوگا سیکنڈے آپ کیا فیل کریں گے فرس ڈے جب اس کو آپ یوز کریں گے مینز کے اگر آپ اپنا کوئی سیرم نہیں بھی یوز کرتے یا کچھ بھی آپ فیس واش کرتے ہیں کس اچھے فیس واش کے ساتھ یا اسی کمپنی کا فیس واش یوز کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ یہ جب کریم یوز کرتے ہیں بہت زیادہ اس کا ٹیکسچر بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ بہت زیادہ نا لائٹ ہے بہ اور یہ آل سکین ٹائپ کے لئے ڈرائے والے بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن نائٹ ٹائم یوز کرنی ہے اور آپ اس کو سردیوں میں گرمیوں میں ہر موسم میں یوز کر سکتے ہیں بہت زیادہ لائٹ ہے جب آپ اس کو لگا کے سو جائیں گے اس کو جذب کرنا ہے سکین کے اندر لگا کے سو جائیں گے پندہ منٹ پہلے لگا لیجئے گا ورنہ بستر پہ یا تکیہ کے اوپر آپ کی کریم لگ جاتی ہے آپ کو اچھی طرح جذب کرنے کے بعد پندہ منٹ کے بعد آپ یہ کریم لگانے کے بعد آپ ل سکین کے اندر نم آیا چینجنگ آپ کو نظر آئے گی کہ آپ کی سکین فریش فریش سے فیل ہو رہی ہے گلوئنگ فریش آپ کو بالکل فریش آپ کا فیس لگے گا اور ضروری نہیں ہے کہ جن کو پیگمنٹیشن ہے ڈارک سپورٹ سے یہ سارا کچھ ہے وہی یہ کریم یوز کریں جن کی سکین ویسی ڈل ہے جنہیں لگتا ہے کہ ہمیں سکین فریش رہ ہی نہیں گئی اور بہت عجیب سی مطلب کلیر تو ہے لیکن ایسے لگتا ہے جیسے مجھ آئی ہوئی ہے تو وہ لوگ بھی یہ لازمی یوز کریں اور یہ آپ کے ڈارک سپورٹس کو بھی ایک ویک کے اندر بہت حد تک لائٹ کرتے گی پگمنٹیشن پہ بھی یہ اثر کرتی ہے اثر یہ کرتی ہے اگر یہ ڈارک سپورٹس کو لائٹ کر رہی ہے تو یہ پگمنٹیشن پہ بھی اثر کرتی ہے ملازمہ پگمنٹیشن پہ یہ بات یاد رکھئے گا ہمیشہ پگمنٹیشن جو ملازمہ تھے انہیں ٹائم چاہیے ہوتا ہے کیونکہ یہ ہماری سکین کی بہت زیادہ اندر ہوتے ہیں ٹھیک ہے اسے آپ ریگولر جب یوز کریں گے اور ڈے ٹائم آپ سن بلوک لازمی یوز کریں گے تو آپ کی پگمنٹیشن بھی ختم ہو جائے گی اور ختم ہونے کے بعد آپ نے اگر آپ اس کو چھوڑنا نہیں ہے آپ ایک دن کا سٹے کر کے آپ اس کو لازمی لگاتے ہیں کیونکہ پگمنٹیشن ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ لائٹننگ کریم لگانا چھوڑ دیں گے تو وہ آپ کی پھر ڈارک ہونے شروع ہو جائے گے اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگلی ویڈیو تک کیلئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی